موسیقی 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 تب پہلا جمعہ تمہیں یہی سے شروع کرتا ہوں ماشاءاللہ تب کل جو آپ نے دعا ہی تھی والدہ کے لیے بالخصوص انہوں نے آپ کو بہت بہت دعا اور خاص طور پر ان کے دعا میں ہم نے یاد رکھا تھا کیونکہ آپ نے ہمیں شام کو فون کیا تھا کہ ہم نے اسپتال میں ایڈمیٹ ہے اور وہ ہر سال مسجد جاتی تھی مبارک مسجد باقاعدہ مجھے انہوں نے بتایا نہیں ممی نے تو کئی سالوں سے چھوڑ دیا ہم جاتی تھی تراثد اپنے سراتو تجبی میں مبارک مسجد ممی نے جواب کے پروگرام دیکھنے شروع کیے تو ممی کہتی میں تو کہیں نہیں دوں میں تو دعا جو ہے آمر بیٹے کے ساتھ دیم اور کل رات کو اسپتال میں خاص طور سے انہوں نے روم میں پوری دعا آپ کے اس میں شریک اور اسپیار بھائی یہ بتائیے کہ وہ میک اوش فاؤنڈیشن کے بارے میں کچھ لوگوں کو بتایا جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں اسے تو ناظرین کرام اور حاضرین محفل ہمارے بچے آئے بھی تھے لیکن چاہوں گا اسپیار بھائی بچے نے آپ سے خفائی ظاہر کی تو اور آپ نے وہ واقعہ سنایا تھا وہ ایک مرتبہ لوگوں کو بتائیں تاکہ اندازہ ہو کہ ہم لوگ کتنے اچھی زندگی گزار دیں اور بچوں کی کیا خفائی شکلتائیے لگتا ہے یہ ایک انٹرنائشنل آرگنویشن اور ایک اوش فاؤنڈیشن اور امریکن یہ انجیوز ہیں اور دنیا کے چالیس ممالک میں اس کی آفیسز ہیں پاکستان میں بھی میرے بھائی شیاب بڑی انتک مینس کے بعد وہ تین سال پہلے انہوں نے ہمیں اس کا سنچائز دیا تھا اور اس کا ایک ہی مقصد ہوتا کہ وہ بچے جہو لا علاج بیماری میں مختلہ ہیں اور ڈاکٹر جن کو جواب دیکھ چکے ہوتے ہیں کسی کی زندگی پندرہ دن ہوتی ہے کسی کے ایک مینے کی باقی ہوتی ہے کسی کی ایک ہفتے ہوتی ہے تو ان کی ہم آخری خواہش بچے کی معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہماری میرے بھائی بالخصوص اشتیاق دیکھتی ہماری پوری فیملی کی اب بزنس سے زندگی تو بہت کر لیا بہت پیسے کمال لیا اللہ نے عزت مقام ہماری حیثیوں سے زیادہ دیا اس چیز میں ہمارا پورا کنسٹریشن ہے تو وہ بچے کی وہ خواہشیں جو آخری خواہش ہوتی ہیں وہ ہم پوری کرتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ ایک کوشش ہے کہ کوئی بچہ دل میں اپنے خواہش لے کے اس دنیا سے نہ جائیں ہم ان کی عمر تو نہیں بڑھا سکتے عمر تو اوپر سے لگ دی گئی آمیر بھائی اور اس میں ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے ہم نہیں کر سکتے لیکن جو وقت بچا ہے ان کا ان میں خوشیاں اور ان کی قولیٹی اپ لائف اگر ہم بہتر کر دیں اور جب وہ جا رہے ہیں تو وہ ہی تصور کریں اس خواہش کا جس کا انہوں نے ظاہر کیا تھا کہ یہ میری زندگی میں پوری ہو جائے تو میں سمجھتا ہمارا مقصد پورا ہو جائے یہاں پہ وہ خواہش بتائیے گا ہے جس میں آپ اور میں چیپ اپ ایل فر پرس کے فانکشن میں گئے ہوئے تھے میں اس کا سیکٹی جرنل ہوں شیاغ جو ہیں وہ فانڈنگ پریسلنٹ ہیں تو وہ ایک بچے کی خواہش ایسی آئی کہ میں لڑا زو تھا اس بچے کے خواہش کی سے میں پیر بر کے کھانا کھانا کھاتا ہوں کہ مجھے کوئی روکے نہیں مجھے کھانا کھانے دے کہ مجھے کوئی روکے نہیں پیر بر کے کھانا کھانے کھانے کیا سکتا اس کے بعد کچھ نہیں کہنے کیا میں نے امرو کے ساتھ ایک فانکشن میں تھے بس اسی طرح سے میں کنٹرول نہیں کر سکا اور پھر امرو میں نے بھی لڑیاں ان کی جو ہیں وہ سوچےنا آپ کی تحریف تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ کتنے سچنصیب ہیں ہمارے ایسے بچے بھی ہیں اب ایک اور بات کہہ میں اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ کئی بچوں نے یہ خواہش کی کہ ہم دیکھتے ہیں مولے میں کہ لوگ عید مناتے ہیں نئے کپڑے پہنتے ہیں نئے جوتے پہنتے ہیں ہمیں نہیں یادتے کہ ہم نے کبھی نئے کپڑے پہنا تو میں کے بچے کیا ہماری یہ خواہش پوری کر سکتا ہے کہ ہماری ایسے عید منائے کہ ہم چوڑیاں بھی پہنے ہم منڈی بھی پہنے لگائیں اور نئے جوڑے پہنے اور اس کے بعد ہم عید منائے تو اشتیاط میں میرے بھائی نے اور ہم نے ملکے اپنے گھر کے عید کی دنوں میں ایک پروگرام رکھا ہے جس میں پچاس ساٹھ ایسے بچوں کو اچھا عید کے دن لکھتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ عید کی دنوں میں یہ خواہش پوری کر رہا ہے دیکھیں یہ ہوتی ہے اصل آپ جو عید منا رہے ہیں بچوں کے ساتھ کہ وہ جو کپڑے چاہتے ہیں وہ کپڑے ان کے لئے سلوائے گئے ہیں وہ جو چوڑیاں جو وہ میندی لگانے کا جو شوق ہے یعنی ان کی کوئی خواہش نہ رہ جائے جس طرح سے آپ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں یہ بیٹا اور بیٹی وہ منائیں گے آپ اور اس میں ہماری بچے اپنے ان کے ساتھ ہوں گے اور اور بھی آپ لوگوں میں سے جو آمیر بھائی سے بھی مرکتے ہیں آپ کو پتے یہ آپ نیتا آوں گا میں ضرور آوں گا اور یہ ہمارے بورٹ پہ بھی ہیں اور ان کی بڑی تقویت ہے دیکھیں میسیج کو آگے پھیلانا اس کی اہمیت کو بڑھاتا ہے اپنے طور پر ہم مرات تو بہت سارے کام کرتے رہتے ہیں لیکن عامر بھائی کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت ہی جیسی یہ اوپر کہ وہ اس طریقی چیزوں کو آگے پڑھا کہ کافلے میں نئے روحوں کو شامل کرتے ہیں میں آپ کو ایک بار بتاؤں اس طریقے جو آپ اس سے دوستگو فرما رہے ہیں جب آپ بھی کہہ رہے تھے نا کہ میں ان بچوں کو ہم بلا رہے ہیں ان کے کپڑے ہم بنائیں گے ان کے مہندی لگوائیں گے بنا دی بنا دی وہ ایک چھوٹی سی بات آپ کو صرف بتاؤں ایک جنگ احد میں ایک شہابی شہید ہو گئے تھے ان کے بچے وہ رو رہے تھے بیٹھے ہوئے عید کا وقت آئے تھے وہ اکیلے رو رہے تھے اببہ یاد آ رہے تھے امی کا پہلے انتقال ہو گیا تھا تو وہ رو رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہا سے گزرے انہوں نے پوچھا کیوں رو رہے تھے تو آپ نے کہا کہ نہ اببہ ہے نہ امی ہے میں عید کیسے منا ہو گا تو آپ نے فرمایا کہ محمد تمہارا باپ نہیں کہ عائشہ تمہاری ماں نہیں تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ بالکل اسی سنت کی آپ جو اس وقت کرنے جا رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی سنت ہے آپ ان بچوں کو کہہ رہے ہیں کیا اختیار بیک تمہارے والد نہیں ہے کیا اشتیاغ بیک تمہارے والد نہیں ہے کیا یہ ان کی بیویاں تمہاری امیہ نہیں ہیں کیا ان کی بچے تمہارے بہن بھائی نہیں ہیں تو یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کو پتہ نہیں اس کا کتنا عجر ملے گا انشاءاللہ اچھا یہ بتائیے یہ تو ساری باتیں ہوگی کھانے پینے کا شوق ہے الحمدللہ جی مجھے آپ کی پرے کچھ چٹ پڑے کھانے اور خاص وقت سے مرچیں آپ بھی زیادہ کھانے ہمیں ہیں جی بلکہ لیکن مجھے شوربے والے کھانے اچھے لگ اچھا شوربے والے کھانے بلکہ آج شوربے والا بنائے ہیں میں نے جی وہ میں دیکھ رہا تھا چکن چکن آج ہمارے روزے کا عزمائش کر رہا ہوں آج ہمارے کھڑے کر کے صحیح ہے صحیح ہے لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کئی جگہ میں تو اتنا مہربان ہو جاتا کہ دنیا کے ہر بھول ایک آدمی میں دے دیتا اور آمیر بھائی کو آج آپ دیکھ کے دیکھیں کہ کتنے ملٹی ڈیمینشنل شخصیت ان کی ایک بڑا زبردہ ایک وقت میں انہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہنر دیئے ہیں اور صلاحیتیں دیئے ہیں میں دیکھتا ہوں تو بس اوپر والا کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بڑا زبردہ تفسرہ آپ کو بتاتا ہوں اچھا ناظرین اکرام یہ میں نے ایک سیلڈ بھی جل جل پینالی ہے اس میں کیبج کاٹا ہے کیچپ ڈالا ہے اور اس کے ساتھ صرف اس میں میونیز شامل کی ہے ایک بڑا پیارا خوصورت تفسرہ لوگ کرتے ہیں بڑے مزے مزے کی باتیں کہنے کے ڈاکس صاحب کوکنگ آپ نے کر لی ٹھیک ہے ہمارے ہم بھی آپ نے کر لی چاہتے رسول بھی آپ نے کر لی اس کے علاوہ آپ مہمان بھی بلا لیتے ہیں ہر طرح کا پروگرام یہاں پر ہو جاتا ہے صرف نیشنل جیوگریفک رہ گیا تھا تو آپ نے اجدہہ بھی گرنے میں ڈال لیا اب صرف یہ خالی ایک چینل رہ گیا تھا اس کو بھی اب یہاں پہ توتہ بھی ہے مور بھی ہے اجدہہ بھی ہے تو مطلب یہ کہ ماشاءاللہ یہ ہمارا جو نہیں آیا آپ کا ایک پروگرام وہ ہے ہم تقریباً ہر روز ہر دوسرے دن چیزی کے مختلف چینلز پہ جانے کا اتفاق سوچار جاتے ہیں لیکن آپ کا پروگرام باقی جگہ تو ہم کہیں کہیں بے دلی سے جاتے ہیں مجبوری میں بھی جانا پڑتا ہے آپ کا وہ پروگرام کم کرو آج انہوں نے مجھ سے کہا میرے بہت دعائیں اختیار بھائی خود بھی میرا دل بہت تھا جس دن اشتیار بھائی آئی تھے میں نے سوچا تھا اسی دن ان سے کہوں کہ اختیار بھائی سے پوچھنے وقت ہو تو نکال کریں لیکن کل جب آپ تشریف لائے تھے تو کل ہی میں نے ذہن بنا لیا تھا کہ اب ہمارے اگلے آج کد اور آج تو قیام قیام پاکستان بھی ہے تو میں چیارا تھا کہ آپ سے ہم اس پر بھی کچھ گفترو کریں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے لیکن پہلے ایک آمری نسخہ آپ کو بتا دیتے ہیں ہاں جی خواتین کے لیے ہے چکنی جلد جن خواتین کی چکنی جلد ہے وہ انڈے کی سفیدی میں تازہ لیمو کا رس ملا کر رکھیں اور اس کے بعد اس کو رکھنا پڑے گا مگر چھوڑی دیریہ نہیں کہ آپ فورا لگا لیں اس میں آپ لیمو کا رس ملائیں انڈے کی سفیدی زردی نہیں زردی اگر آپ نے شامل کر لی تو پھر جلد کو مزید چکنہ ہونے سے اور کوئی نہیں بچا سکتا تو آپ نے سفیدی لینی ہے اس میں لیمو کا رس ملانا ہے اس کو پھیٹ لینا ہے پھیٹنے کے بعد صرف اس میں چند قطرے آپ نے شہد کے شامل کرنے ہیں شہد میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے اور وہ قطرے آپ نے شامل کرنے کے بعد اس کو پیسٹ کی شکل میں آپ نے اپنے چہرے پہ لگا لینا ہے تھوڑی سی ناغوار تو لگے گی بو محسوس ہوگی اور اس کو کئی دس سے پندرہ منٹ تک آپ نے لگا کے رکھنا ہے اور پھر آپ وارم وارٹر سے یعنی گرم پانی سے آپ وہ چہرہ دھولیجئے گارنٹی تو نہیں دیتا دعویٰ بھی نہیں کرتا لیکن عامری نسخہ ہے استعمال کر کے دیکھ لیجئے پندرہ سے سولہ دن کے اندر آپ کی جلد کی چکنہ ہٹ دور ہو جائیں اور اختیار بھائی چلتے ہیں ہمارا یہ ہانڈی تیار ہوگی آپ کو دکھا دوں پہلے میں یہ چکن بارٹی ہے یہ محسوس بھائی یہ ایک سی پریزنٹیشن آتا ہے اور یہ سیلیڈ بھی بن گئی ہے جلدی جلدی سے بنا دی ہے ایک چھوٹے سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو اختیار بیک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چاہت رسول بھی ہے ہمارے انبیاء بھی ہے بہت سارے پروگرامیں اور اختیار بھائی سے باتیں کرنی ہیں آج یوم قیام پاکستان کی حوالے سے ایک وقفہ اسلام علیکم ورحمت اللہ